بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے آج ایک بڑا انکشاف کرنے جا رہے ہیں کہ عالمی سادش بن کاب ہو چکی ہے پاکستان کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے لیے جس طرح کی گیم کھیلی جا رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے تو گرام میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس سادش میں کون کون سے ملک ہیں کون کون سے ملکوں کے حکمرانوں نے سر جوڑ لی ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی تھی تو بھارت سے ان کو سیکیورٹی تھریٹس لیٹر بیجے گئے تھے یعنی کہ ای میلز کی گئی تھی اور اس کے بعد پاکستان میں ایف آئی اے نے مقدمہ بھی درج کیا تھا لیکن اس وقت نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان سے واپس گئی جب میچ شروع ہونے میں صرف ایک گھنٹہ باقی تھا خیر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز بھارت اور اغوانستان کا میچ تھا اور وہ میچ جس طرح فکس کیا گیا آپ کے سامنے ہے یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ کوئی کیپٹن جب ٹاز جتا ہے دوسرے ملک کا کیپٹن اس کو کہتا ہے کہ تم نے پہلے بالنگ کرنی ہے یہ ظاہری بات ہے ٹویٹر کے اوپر بہت طرح کی ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں اور جس طرح کی باڈی لینگویچ اغوانستان کی تھی آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستان سے اغوانستان کی ٹیم ہاری تھی تو ان کا رییکشن کیا تھا اور جب بھارت سے وہ بڑے مارجن کے ساتھ ہاری ہے تو ان کو رییکشن کیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے آئی پیل میں اغوانستان کے کچھ لوگ کچھ جو کھلاڑی ہیں انہوں نے اپنا کونٹریکٹ پکا کرنے کے لیے ساری سادش کھیلی ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اغوانستان کی ٹیم کے دو ایسے کھلاڑی ہیں جن کے بلبوتے پہ اغوانستان کی ٹیم یہ ورلڈ کپ کھیل رہی ہے پھر آج میں بات کروں گا کہ جس طرح کا پاکستان نے چار سو چالیس ووٹ کا جھٹکہ دیا تھا بھارت کو تو کل اس طرح لگ رہا تھا کہ اغوانستان کی ٹیم بھارت کو اکسیجن دے رہی ہے کہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت کی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو ہے اس میں بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہوتی ہے دو سو دس سکور کیے جاتے ہیں اور چھے سٹھ رن سے بھارت ہار جاتا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ جو عالمی سادش ہے یعنی کہ بھارت کے ساتھ نیوزی لینڈ بھی ملا ہوا ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کے دو میچز رہتے ہیں ایک میچ ہے نمیبیہ کے ساتھ اور ایک میچ ہے سکور لائن کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کس سے میچ ہارتی ہے کیونکہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی سادش کر کے جس طرح کل میچ فکسنگ کی گئی اور ٹویٹر کے اوپر جس طرح کے ٹرینڈ بنائے گئے آپ کو پتہ ہے کہ حرام خور کے نام سے پھر اس کے لئے وہاں ویل پیڈ انڈیا یہ ایک ٹویٹر ٹرینڈ چلتا رہا اور سب سے اہم بات آپ نے انڈین ٹیم کے جو کوش تھے عزر الدین کی اگر وہ تصویر دیکھی ہو جس میں وہ بڑے ہی ایک ایسے انداز میں نیند کر رہے ہیں کہ جیسے وہ مطمئن ہے کہ بھارت اخوانستان کو بڑے مارجن سے ہارے گا کیونکہ جو رینکنگ تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھارت اگر ساٹھ رن سے جیتا ہے تو اس کے چانسز بن سکتے ہیں وہ سمی فائنل کے لئے کوالیفائی کرے گا اب یہاں پہ سب سے اہم بات ناظرین یہ بھی ہے کہ آئی سی سی نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیے کہ سمی فائنل کن گراؤنڈز میں کھیلے جائیں گے شارجہ کی وکٹ آپ کو معلوم ہے بہت ہی سلو وہ وکٹ ہے اور ابھی تک جو امکانات نظر آ رہے ہیں کہ آئی سی سی یہ چاہے گی کہ پاکستان کا جس بھی ٹیم کے ساتھ سمی فائنل آئے وہ سمی فائنل شارجہ میں ہو کیونکہ اس کی پچھ جو ہے وہ بہت سلو ہے لیکن کل کے میچ کے اگر آپ کو بات بتائی جائے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک شارڈ کھیلی جاتی ہے اور فیلڈر خود دی بال بونڈری کی طرف پھینکتا ہے کہ چوکا ہو جائے اس کے علاوہ سب سے جو اہم بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ مجیب جو ان کا ایک پیسر تھا اس نے پانچ وکٹیں لی تھی اور ان کو فٹنس کا کہہ کر اس میچ میں نہیں کھلایا گیا پھر سب سے اہم بات محمد نبی سے صرف ایک عور کروایا گیا اس ایک عور میں انہوں نے سات رنز دیئے لیکن اس کے بعد ان سے عور نہیں کروایا گیا اور راشد خان نے وہ اچھے سپینر ہے انہوں نے چار عورز میں چھتی رنز بھی دے دیئے اور کیونکہ جو نظر یہی آ رہا ہے کہ آئی پی آل میں اغوانستان کے جو کھلالی کھیل رہے ہیں انہوں نے اپنا کونٹریکٹ پکا کرنے کے لیے بھاری رشوت لی ہے اچھے طریقے سے میچ فکس کیا ہے لیکن وہ جو ایک خاکہ جس طرح پیش کیا گیا ہے جو ایکٹنگ کی گئی ہے اس ایکٹنگ سے تو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ سارا میچ فکسٹ ہوا ہوا ہے اور یہی کوشش کی جاری ہے کہ جو بھارت ہے اس کو سمی فائنل تک رسائی دلوائی جائے اب آگے جو نیوزی لینڈ کے میچز آ رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ نیوزی لینڈ اپنا ایک میچ آ رہے گی تاں کہ بھارت کا رن ریٹ بھی ٹھیک ہو چکا ہے اور بھارت سبھی فائنل کے لیے کوالی فائی کر جائے تاں کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے بھارتی کپتان ویراؤت کولی اور ان کی اہلیہ کو جو تھریٹس دی گئی ان کی دس ماہ کی بچی کے ساتھ ریپ کرنے کی یہ وہ بھارت ہے جس کے ایک قومی ہیرو کو اس طرح کی سریٹس دی گئی ہیں اب اس کے بعد جس طرح کے میچ فکسنگ کی جا رہی ہے کیونکہ جتنی بھی عالمی کوفتیں ہیں آپ ماضی میں دیکھ لیں کہ پاکستان کو ہمیشہ سے ورلڈ کپ ہو گیا کوئی بھی ٹورنمنٹ ہو گیا اس سے باہر نکالنے کے لیے بڑی کوششیں کی جاتی رہیں جس طرح کا کل کا میچ فکس تھا میں تو حیران ہوں ابھی تک آئی سی سی نے کوئی لپک شائی نہیں کی جس طرح کی وہ ٹاس ہوئی ہے ٹاس ہونے سے پہلے ویرات کوہلی مخالف ٹیم کے کیپٹن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے فیلڈنگ کرنی ہے اور وہی الفاظ وہ کیپٹن صاحب بھی دوراتے ہیں اس کے بعد جب میچ اختتام ہوتا ہے ہار جاتے ہیں پھر آپ نے اینڈنگ وہ دیکھی ہوگی کہ ویرات کوہلی کے ساتھ وہ اگوانستان کا ایک خلاڑی جو جس طرح وکٹری کا نشان بنا رہا ہے اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اگوانستان پاکستان سے میچ ہاری تھی تو ان کی ٹیم کے ممران رونے لگے تھے اور بھارت سے میچ ہاری ہے تو شیطانی مسکراہت ان کے چہروں کے اوپر تھی اور جس طرح بقاعدہ طور پر یہ لگ رہا تھا کہ یہ میچ ٹوٹلی فکسٹ گیا کیا ہے جس طرح عزر الدین کی شکل آپ دیکھ لیں ان کی جو تصویر وائرل ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات ناظرین کہ جب اگوانستان یہ میچ ہارتا ہے اس کے بعد ٹوٹل کے اوپر طرح ان طرح ان کے ٹرینڈز بنای جاتے ہیں فلمی سین اکس بند کیے جاتے ہیں اور ایک یہی کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے میچ فکسٹ کیا تھا اگوانستانی ٹیم کو خریدا گیا تھا اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ اگوانستان کے ایک کھلالی نے ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگوانستان کی ٹیم اس حد تک گر سکتی ہے اور اس نے ثابت کیا کہ واقعی وہ جس طرح وہ دوستی نوانے کے قابل نہیں اب دیکھتے ہیں کہ اگوانستان میں جو حکومت ہے دعوے بڑے بڑے کیے جاتے رہے کہ تالیبان کی حکومت ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کل ایک اگوانی لیڈر کا مرڈر ہوا تھا اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کو آج پھانسی کی سزا دی گئی ہے سریں ہم ان کو لٹکایا گیا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو اگوانی گورنمنٹ ہے وہ اپنے ان خلالیوں سے پوچھے گی کہ انہوں نے یہ کیا حرکت کی ہے اس کے لئے آپ کو پتا ہے کہ اگوانستان بورڈ کی جانب سے کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھی ٹویٹ کی گئی اور اس ٹویٹ کے بدلے ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ کی گئی ہے کہ ویل پیڈ انڈیا اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ پہلے تو ہم سنتے تھے جی میچ فکسٹ ہوا ہے لیکن آن گراؤن کوئی چیز سامنے نہیں آتی تھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ میچ کس طرح فکسٹ ہوا ہے بھارت کا اور اگوانستان کا اب جو اگلا میچ ہے کل کا میچ بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ نیوزی لینڈ نے نمیبیا کے ساتھ کھیلنا ہے اور اس کے بعد ان کا اتوار کے دن ایک میچ ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر تو نیوزی لینڈ ایک ٹیم سے ہارتی ہے تو اس کا ٹوٹلی یہ ثابت ہو جائے گا کہ تمام جو عالمی کوفتیں ہیں وہ انہوں نے متحد ہو چکے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ سے باہر نکالا جائے لیکن دیکھتے ہیں اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ٹوٹل کے اوپر ایک ٹرینڈ بنو ہے تھا تو یہ کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے لیکن وہ ٹرینڈ ایک منایا گیا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی سے باہر ہو جائیں گے اب کل کا میچ انتہائی اہمیت کا حامل ہے لیکن لگتا اسی طرح ہے کہ جس طرح کا پلان بنایا گیا ہے بھارت کو سمی فائنل تک رسائی دینے کے لیے اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوں گے لیکن ابھی تک جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے ان کی طرف سے پوری سرار خموشی کئی سوالات اس سے جنم لے رہے ہیں اب کل کے میچ میں دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کیا ہارتا ہے یا نیوزی لینڈ یہ میچ جیت کے اگلا میچ ہارتا ہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ